اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیتر کی دنیا ویسے تو تیتر کے بہت سے اقسام ہیں لیکن آج ہم بات کرتے ہیں لوکل بریڈ یعنی جو علاقائی مناسبت سے آج کل ہم شوقین لوگ گھروں میں پالتے ہیں یعنی دکنی اور ایرانی اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ دکنی اچھا ہوتا ہے یا ایرانی اور سب نے اپنی اپنی پسند کی رائے بھی قائم کر لی ہے یعنی جس کو جو پسند آتا ہے وہی ان کو اچھا بولتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کیوں کہ ہم روز آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیو لاتے ہیں زیر نظر ویڈیو میں آپ کو جو جوڑی نظر آ رہی ہے تیتر کی یہ کراس بریٹ کی نسل ہے یعنی اس کی مادی جو ہے وہ پیور دکنی ہے اور اس کا نر جو ہے وہ پیور ایرانی ہے ان سے جو کراس بریٹ آئی ہے وہی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے دکنی تیتر رنگ کے لحاظ سے بورا ساوہ یعنی کالا قسم کا ہوتا ہے یہ بہت پرانا نسل ہے جو عموماً لوگ لڑنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور یہ اچھی بھی ثابت ہوئی ہے دوسرا ہے ایرانی ایرانی کلر میں ہلکا یا تیز زرد رنگ کا ہوتا ہے لیکن دکنی سے توڑے نرم مزاج ہوتے ہیں آج کل شوکین نے ان دونوں کا مختلف کراس کر لیا ہے جن سے ہلکے ساوہ ہلکے زردی مائل اور سرخ قسم کے کراس بریڈ وجود میں آیا ہے آپ کو پتا ہے کہ بعض دفعہ کراس بریڈ سے بہت اچھا بریڈ دیکھنے کو ملا ہے جس میں دونوں بریڈ کی خوبیاں ہوتی ہے اکثر ایسے میں بھی دیکھا گیا ہے کہ نر اور مادہ اگر ایک دکنی تیتر ہوتا ہے اس کا نسل ہوتا ہے اور دوسرا ایرانی کا نسل ہوتا ہے تو ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر کچھ کا رنگ جو ہے وہ ایرانی پہ چلا جاتا ہے اور کچھ جو ہے اس کا رنگ دکنی پہ چلا جاتا ہے اور کچھ جو ہے اس میں دونوں کا رنگ میکس ہو جاتا ہے نہ بلکل دکنی کی طرح ہوتا ہے اور نہ بلکل ایرانی کی طرح ہوتا ہے اب نئے شوقین رنگ کے لحاظ سے اس کو جو اچھا لگتا ہے وہی کو وہ اچھا بولتے ہیں اگرچہ یہ اس کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے لیکن لڑوانے والے شوقین کے سامنے یہ رائے یہ بات بلکل سفر ہے وہ وہی پسند کرتے ہیں جو فائٹ میں اچھے ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ بات بلکل نہیں ہے کہ یہ ایرانی ہے یا دکنی ہے رنگ ان کے سامنے کوئی مہنی نہیں رکھتے امید ہے ویورز کو اب یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو کے اختتام پر اپنے رائے سے ضرور اگاہ کرے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ